اسمان الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد محمدین اکرام آج کی شب بہت ہی بابرکت شب ہے بہت ہی بافضیلت شب ہے ستائیس رجب کی رات شب بے ست رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مختلف روایات میں اور کتب احل سنت میں اس کو شب محراج بھی کہا گیا ہے شب محراج میں اختلاف ہے مختلف روایات ہیں لیکن شب بے ست رسول مبعوس ہوئے اس رات نبوت پر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لئے اس رات کو اور ستائیس رجب کے دن کو بہت ہی بابرکت اور بافضیلت دن کہا گیا ہے اس میں کچھ آمال ہیں وہ ہم ذکر کریں گے مومنین کے سوالات آ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو ہی بنا دی جائے تاکہ آسانی رہے مومنین کو مشہور ترین آمال یہ ہے کہ بارہ رکت نماز پڑھنی ہے ستائیس رجب کے رات کے آمال ذکر کرنے جا رہا ہوں بارہ رکت نماز پڑھنی ہے دو دو کر کے دو دو کر کے یہ نماز پڑھنی ہے اور اس کا عجر یہ ہے کہ ساٹھ سال کی عبادت کا ثواب ہے اگر اس بارہ رکت کو آج رات ہم انجام دیں گے خدا وندہ کریم ہمیں یہ توفیق دے کہ اس بارہ رکت کو انجام دیں اس میں کوئی بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں حمد کے بعد دو رکت نماز پڑھیں گے نیت کریں گے کہ شب بے صد کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں کربتاً علی اللہ اور دو رکت پڑھنی ہے حمد کے بعد کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں کولوز برب العناء کولوز برب الفالا کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں اور اسی طرح دونوں رکتوں کو مکمل کرنا ہے وہ اسی طرح جس طرح صبح کی نماز ہے اور اسی طرح بارہ رکعات انجام دینی ہے آدھی رکعات آدھی رات کو اٹھ کے پہلے آپ نے سو جانا ہے اشاہ کے بعد سو جانا ہے اس کے بعد آدھی رات کے بعد آپ نے اٹھ کے یہ عبادت انجام دینی ہے سونا واجب بھی نہیں ہے لیکن ذکر یہی ہے روایات میں کہ آدھی رات کے بعد عبادت کو انجام دینا ہے دو دو کر کے یہ بارہ رکت پڑھنی ہے اور زیارت امیر المومنین علیہ السلام کرنی ہے اس رات کو جو یہاں نجاف میں موجود ہیں انشاءاللہ ہم بھی مومنین کی نیابت میں زیارت کریں گے اور مومنین سے ملتمیس ہیں جہاں جہاں بھی عبادت انجام دیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا غسل کرنا مستحب ہے اس رات کو غسل کرنے گے لیلت بیست کا بیست کی رات کا مقربطن اللہ کر کے غسل کرنا ہے آپ نے اور یہ تھے رات کے عامال ستائیس رجب کی رات کے عامال بارہ رکت نماز غسل اور اس کے علاوہ مثلا کہ زیارت امیر قینات علی ابن ابی طالب یہ مشہور ترین عامال ہیں اس کے علاوہ کچھ دعائیں بھی ذکر کی گئی ہیں مفاتی الجنان یا دعاوں کی کتابوں سے مراجعہ کر لیجئے دن کے عامال ستائیس رجب کی دن کے عامال دن ستائیس رجب کا اس میں غسل کرنا ہے غسل کی نیت وہ یہ ہے کہ ستائیس رجب کا غسل کرتا ہوں بیست کے دن کا غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربطن اللہ سورج تلو ہونے کے بعد کسی بھی وقت کر سکتے ہیں روزہ رکھنا روزہ رکھنا بہت ہی بہبرکت اور بہفضیلت دن ہے اس دن کے روزے کا ثواب ستر سال کے روزوں کے برابر ہے ستر سال کے عبادت کے برابر ہے تو اس دن کو روزہ رکھنا چاہیے دروش شریف کسرت سے پڑھنا چاہیے زیارت علی ابن ابی طالب یا زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنی چاہیے جو مدینے میں ہیں یا جو نجف میں ہیں یہاں ہم نجف میں انشاءاللہ ملتمسے دعا رہیں گے مومنین کے لیے بھی اور مومنین سے بھی ملتمس ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں گے بارہ رکعت نماز پڑھنی ہے دن کو بھی اس کی بھی وہی نیت ہے دن کی یعنی بے ست کے دن کی نماز پڑھتے ہیں دو دو کر کے پڑھنی ہے طریقہ وہی ہے یہ مشہور ترین آمال ہیں جو رات کے اور دن کے اس کے علاوہ کچھ دعائیں بھی ذکر کی گئی ہیں وہ دعائیں بھی اگر وقت ملے تو پڑھ لینی چاہیے بہت زیادہ فضیلت ہے ان کی بھی اور یہ مشہور ترین اور بابر کا ترین آمال ہیں جن کا کرنا شاید کہ آسان بھی ہے اور کرنا بھی چاہیے کیونکہ اس کا بہت زیادہ ثواب ذکر کیا گیا ہے ساٹھ سال ستر سال کی عبادت کے برابر ہیں یہ آمال ملتمیس و مومنین سے کہ ہمیں ضرور دعاوں میں یاد رکھیں کہ والحمدللہ رب العالمین